اگر آپ ایک کنسٹرکشن ورکر ہیں دنیا میں کہیں پہ بھی اور آپ کینیڈا آ کے سیٹل ہونا چاہ رہے ہیں تو آپ سب کے لیے بہت ہی گوڈ نیوز ہے میرے پاس یہاں کا ایک پروونس ہے نوہ اسکوشیا وہاں انہوں نے کنسٹرکشن کے ورکر کے لیے کچھ ریلکسیشن کیا ہے اپنے ویزیز میں اپنی امیگریشن اپنے پی آر میں تو چلیں آئیں اس ویڈیو میں کچھ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں السلام علیکم آپ کا دوست یاسر کھان میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں میں ٹورانٹو سراؤنڈنگز میں ریل سٹیٹ میں ہوں with 15 plus years experience in ٹورانٹو and surroundings real estate market آپ کے ذہن میں ریل سٹیٹ سے related کوئی بھی سوال ہے کوئی بھی کوششن ہے آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں آپ مجھے کال کر سکتے ہیں چلنجی سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کا کنسٹرکشن ورکر کے لیے بہت ہی گوڈ نیوز میرے پاس نوہر سکوشیہ کے لیے اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو لائک یا سسکرائب نہیں کیا اس کو لائک کریں سسکرائب کریں شیئر کریں اس سے مجھے موٹیویشن ملے گی بیفور وی سٹارٹ دا ویڈیو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ڈسکلیمر آپ کو ضرور دوں گا میں کوئی امیگریشن کنسلٹنٹ نہیں ہوں یہ ساری ڈیٹیلز آپ گوگل کر کے خود بھی دھونڈ سکتے ہیں خود بھی ریسرچ کر سکتے ہیں میں صرف اپنی ریسرچ اکٹھا کر کے آپ کے سامنے اس ویڈیو میں اپنا ایک پیغام اپنا ایک میسج ڈیلیور کر رہا ہوں ہو سکتا ہے اس ویڈیو سے کسی کا بینافٹ ہو جائے وہ آن لائن جائے اور پوری اس کی ڈیٹیلز جلدہ جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ جو پروگرام ہے اس میں انہوں نے ٹوانٹی ون کھیڈگریز کو سلیکٹ کیا ہے اور یہ ایکسپریس انٹری سے ہٹ کے ایک پروگرام ہے نوہ سکوشیا جو کہ کینیڈا کا ایک پروونس ہے وہاں پہ کنسٹرکشن ورکرز کی کافی شورٹیج ہے تو اس کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں آپ کو اس ویڈیو میں پوری ڈیٹیلز بتاتا ہوں اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے اسکپ نہیں کرنا بہت ہی امپورٹنٹ یہ ویڈیو ہونے جا رہی ہے اچھا اس میں جو ایک اچھا بینافٹ ہے وہ آپ اپنی فیملی کو ساتھ لے جا سکتے ہیں اور ان سب کا پی آر کارڈ آپ کے سیم ٹائم میں سب کا پی آر کارڈ ہو جائے گا جو کہ بہت اچھی بات ہے اچھا اس کا جو نام ہے اس پروگرام کا جو نام ہے وہ کرٹیکل کنسٹرکشن پائلٹ پروگرام ہے آپ اس کو گوگل کر کے سرچ کر سکتے ہیں اچھا یہ پروگرام ابھی شروع ہوا ہے اور اس کی ڈیڈ لائن کسی وقت بھی ہو سکتی ہے جیسے ہی ان کی ریکوائرمنٹ ففل ہو جائیں گی تو ان کو لگے گا کہ we don't need more people تو ہو سکتا ہے وہ اس پروگرام کو رائٹ اوے روک دیں تو اگین آپ لوگوں نے ڈیلے نہیں کرنا رائٹ اوے ایکشن لینا ہے جانا ہے گوگل پہ اور سرچ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے چیزوں کو رائٹ اوے فالو کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ پائلٹ پروگرام ہے جیسے ہی ان کی لیبر جتنی ان کو ریکوائر ہے وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے وہ نمبر وہ اس پروگرام کو سٹاپ کرتے گی چلیں جی بات کرتے ہیں کہ اس پروگرام کی eligibility کی اس پروگرام کی جو eligibility کی requirement ہے آپ کے پاس minimum 1 year کا experience ہونا چاہیے ورک کا last 12 months میں آپ کے پاس minimum 1 year کا experience ہونا چاہیے ورک کا last 12 months میں وہ آپ کہیں ہیں یا آپ اپنے home country میں ہیں تو минимум آپ کو 1 year کا experience چاہیے جس میں آپ later وغیرہ پروائیڈ ان کو کر سکیں پروف ان کو دیکھ سکیں دوسرا جو ان کا الیجیبیلٹی کریٹریہ ہے between 21 and 55 تھرڈ جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کا ہائی سکول ہونا چاہیے 4 جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے جو بھی انگلیش کا ہے ان کا سی ایل بی وہ 4 ہونا چاہیے اگر آپ کا تھوڑا سا زیادہ ہے تو وہ بھی اچھا ہے اب اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو وہاں نوہ شوشیا میں کمپنی سے لیٹر لینا ہے کیونکہ یہ جواب آپ ریموٹ وغیرہ نہیں کر سکتے یہ جو پائلٹ پروگرام ہے یہ صرف اور صرف نوہ سکوشیا کے لیے ہے اس کے بعد آپ پورے کینیڈا میں کام نہیں کر سکتے جب تک آپ کا پی آر کارٹ پرمنٹ ریزیڈنٹ اپروو نہیں ہو جاتا یا پھر آپ سیڈیزن نہیں ہو جاتے تو رائٹ ناؤ آپ جو آئیں گے تو یہ پی آر کے لیے جو آپ آئیں گے تو آپ ورک پرمنٹ پہ آئیں گے اس کے بعد پھر آپ پی آر اپلائی کریں گے تو آپ نے صرف اور صرف نوہ سکوشیا میں رہ کے ہی کنسٹرکشن کا جو نیڈز ہیں وہاں بھی جو شاٹیج ہے لیبر کی اس کو پورا کرنا ہے تو وہاں آپ کو کمپنی سے لیٹر بھی چاہیے جو آپ کو یہ پورا پروائیڈ کریں گے کہ وہ آپ کو جاب بغیرہ دے رہے ہیں تو یہ بہت امپورٹن ہے وہ ڈیٹیل بھی میں آہستہ آہستہ اس ویڈیو میں آگے آپ کے ساتھ شیئر کروں اس میں ایک چیز بہت امپورٹن ہے کہ آپ لوگوں نے جو الیجیبل امپلائیڈ ہیں انہی کا سرچ کرنا ہے آپ نے اس میں ہر آدمی کو اپروچ نہیں کرنا بہت سارا فراڈ ہو رہا ہے امیگریشن کے معاملے میں بہت سارے لوگ لوگوں کو انفورچنٹلی زبا کر رہے ہیں وہ ان سے دو ہزار تین ہزار پانچ ہزار دس ہزار ڈالر لے رہے ہیں آپ نے کسی کو پیسے نہیں دینے الیجیبلیٹی جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں جو بھی کمپنی اس کے لیے آتھرائز ہیں وہ ساری کمپنی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے آپ نے داکومنٹس کی جو ریکوائرمنٹ ہیں اس میں آپ کو سب سے پہلے جسرا میں نے منشن کیا کہ آپ کو آپ کی کمپنی کا ایکسپیرینس لیٹر چاہیے ان کے لیٹر ہیٹ پہ نمبر ون نمبر ٹو آپ کو جو ای سی اے ہے ایڈوکیشن کا جو کریڈنچل کا جو سیٹیفیکیٹ ہے ہائی سکول کا جسرا میں نے منشن کیا وہ آپ کو چاہیے اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے اور آپ نے اگر فار ایزمپل کنسٹرکشن میں کوئی ڈپلوما وغیرہ کیا ہوئے تو آپ اس کو بھی اٹیچ کر سکتے وہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے انف ہو اس کے بعد آپ کو چاہیے آئیلز جسرا میں نے منشن کیا کہ سی ایل بی فور کی ریکوائرمنٹس ہیں تو آپ کو آئیلز کا جو ڈاکومنٹ ہے وہ آپ نے پروف کرنا ہے کہ آپ کا جو منیمم جو سی ایل بی فور ہے وہ ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ ویلیڈ ہونا چاہیے اٹ لیسٹ فور ٹو تھری ایئرز جو بھی آپ کے جس کنٹری سے بھی آپ آ رہے ہیں تو آپ کا جو ویلیڈ ہے پاسپورٹ جو ہے اس کو ویلیڈ ہونا چاہیے اٹ لیسٹ فور کپل YEARS اس کے بعد جو ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے جو سپورڈنگ ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے اگر آپ کی فیملی آپ کے ساتھ آ رہی ہے تو میرے سیڈیفیکیر آپ کو چاہیے آپ کو بڑھ سیڈیفیکیر آپ کو بچوں کے چاہیے یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں آپ کو اس کے ساتھ بینک سٹیٹمنٹ بھی چاہیے لازٹ سکس منٹس کی تو آپ نے اپنی بینک سٹیٹمنٹ بھی اٹیچ کرنی ہے تو یہ چھ ساتھ چیزیں ہیں جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں کونگونسی جوز ہیں جو کہ اس میں ریکوائر ہے ان کے پاس کنسٹرکشن مینجرز انڈسٹریل ایلیکٹریشنز کارپینٹرز ان کے پاس برک لیئرز ان کے پاس ہیوی ڈیوٹی ایکوکمنٹ مشینری جو بڑی مشینری ہوتی ہے اس کو رن کرنے کے لیے چلانے کے لیے لوگ چاہیے اس کے بعد ان کو ہیوی ایکوکمنٹ آپریٹرز جس طرح میں نے منشن کیا کہ مشین کو پراپر آپ مینٹیننس وغیرہ کر سکے اس کے آپریٹر آپ بن سکتے ہیں اگر آپ کو آپریٹ کرنا آتا ہے جو بھی ان کی بڑی کرنز وغیرہ ہوتی ہیں کانٹیکٹرز اینڈ سپروائزرز ٹھیک ہے الیکٹریشنز پلمبرز تو اسی طرح اس میں بہت ساری ڈیٹیلز ہیں جس کی تقریباً ٹوانٹی فن جو کیڈگریز جو میں نے آپ کو منشن کی تھی آپ کو ہیٹنگ اینڈ رووفنگ اس طرح پلاسٹر تو جو جو کنسٹرکشن میں آپ کی جو جو ریکوائرمنٹس ہیں جس طرح الیکٹریشن ہو گیا رووفر ہو گیا کنکریٹ والا بندہ ہو گیا فریمر ہو گیا پلمبر ہو گیا یہ ساری چیزیں آپ کی کنسٹرکشنز میں آتی ہیں ان سب کی ہیوی ڈیمانڈ ہے اس میں بہت ساری فیلز میں ان کو لائسنس بندوں کی ضرورت ہے تو وہ ایمپلائر جو ہے جب آپ کو جاب لیٹر وغیرہ ایشو کرے گا تو اس وقت وہ آپ کو ہی بتا دے گا کہ فار ایزمپل اگر آپ الیکٹریشن الیکٹرک کے لیے جا رہے ہیں تو اس کے لیے الیکٹریشن ہونا ضروری ہے یا پلمبر ہے تو آپ کو لائسنس پلمبر ہونا چاہیے تو کچھ اس میں سکلز ٹریٹس میں آپ کے پاس لائسنس ہونا ضروری ہے تو جب آپ کا ایمپلائر آپ کو بتایا گا تو وہ آپ کی ہیلپ اس میں کریں گے کہ بھئی how to get the لائسنس وہ آپ کو پورا گائیڈ کریں گے کہ اس میں آپ لائسنس وغیرہ کیلئے کیسے پروسیڈ کر سکتے ہیں اچھا اگر آپ کے پاس کنسٹرکشن انڈسٹری میں ایکسپینیس نہیں ہے تو آپ کیسے اپلائی کریں گے اس کے لیے سمپل آپ کیا کریں آپ کینیڈا کا وزٹ ویزا لے کے کینیڈا آئیں اور نووہ سکوشیہ میں کوئی نہ کوئی دو تین چار مہینے کا کنسٹرکشن ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی کورس کر لیں اس کورس کرنے کے بعد آپ اپلائی کر سکتے ہیں بہت سارے کالوجیز ہیں جو کنسٹرکشن کے چھوٹے چھوٹے کورسز کراتے رہتے ہیں تین مہینے چار مہینے پانچ مہینے تو یہ بھی ایک بہت اچھا آپشن ہے کہ فور ایکزمپل اگر آپ کہیں اور کسی اور سیکٹر میں کام کر رہے ہیں اور آپ کینیڈا آنا چاہ رہے ہیں اور اگر آپ کے پاس کینیڈا کا وزٹ ویزا ہے یا آپ کو مل گیا ہے یا آپ اپلائی کر رہے ہیں تو بہت اچھی اپوچنیٹی ہے نووہ سکوشیہ کے لیے آپ آئیں وہاں پہ جا کے اس کو ایکسپلور کریں اور وہاں پہ جا کے کسی نہ کسی لوکل کالیج میں ایڈمیشن لے کے تین مہینے چار مہینے چھ مہینے کا کوئی نہ کوئی کنسٹرکشن ریلیٹڈ کورس کریں کہ جس سے پاسیبلیٹی ہو سکے آپ اس پائلٹ پرگرام کے لیے اپلائی کریں اور آپ کی فیملی ڈاؤن در روڈ پی آر کارڈ میں کنورڈ ہو اور پھر وہ انشاءاللہ سیڈیزن کینیڈین سیڈیزن جو بھی ان کا ٹائم فریم اس کے بعد وہ بنے انشاءاللہ جیسی آپ اپنا جو بھی کورس ہے یہ کورس اتنے مہنگے نہیں ہوتے تو جیسی آپ اپنا یہ کورس ختم کریں گے تو پوسیبلیٹی ہے کہ کوئی نہ کوئی کنسٹرکشن کمپنی آپ کو رائٹ آوے ہائر کر لے رائٹ کی ہوئے لائٹ آف ریکوائرمنٹ رائٹ ناو یہ بہت شارٹیج ہے آپ نے میک شور یہ کرنا ہے کہ جو بھی آپ کا ریزم میں ہے اور کورل لیٹر آپ نے بنانا ہے وہ کینیڈین سٹینڈرز کے حساب سے ہوں اور اس میں آپ نے میک شور کرنا ہے کہ وہ کی ورڈز آپ نے اس میں منشن کرنا ہے جو کہ وہ پرٹیکلر کی ورڈز امپلائر نے اپنی اس جاگ کی ڈسکرپشن میں ڈالا ہوا ہے اگر آپ کو کینیڈین سٹائل کا ریزم میں بنانا نہیں آتا تو آپ گوگل پہ آکے دے دیں گے تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا کورل لیٹر اور کینیڈین سٹائل کا ریزم میں اپ ڈیٹ ہونا چاہیے بیفور آپ کسی بھی جوب کے لیے اپلائی کریں تو آفٹر ریزمے وغیرہ آپ نے جب اپ ڈیٹ کر لیا سب کچھ ریڈی ہے اب آپ نے اپلائی کرنا ہے اور آپ نے میک شور کرنا ہے کہ کمپنیز آپ نے انہی کمپنیز کو اپلائی کرنا ہے جو کہ ریجسٹرڈ ہوں تو سمپلی آپ نے جانا ہے گوگل پہ اور وہاں آپ نے جا کے لکھنا نووہ سکوشیا ریجسٹر سٹاک کمپنیز لسٹ اور پھر آپ نے اس میں جو کلک کرنا ہے آپ نے کلک کرنا ہے جو ان کی آفیشل ویب سائٹ ہے لسٹ آف سوری ریجسٹری آف جوائن سٹاک کمپنیز یہ ان کی نووہ سکوشیا کی آفیشل ویب سائٹ ہے اس کے جو لنکس ہیں وہ میں ڈسکرپشن میں ضرور ڈال دوں گا آپ کے لئے تو آپ کے لئے کافی کنوینیٹ ہو جائے گا اس کو سرچ کرنا ہے جیسی آپ اس لنک پہ جائیں گے وہاں پہ باٹم پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا سٹارٹ ناؤ آپ نے اس کو کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ اس کی آفیشل ویب سائٹ پہ آ جائیں گے وہاں آپ نے جا کے اس پرٹیکلر کمپنی کو سرچ کرنا ہے کہ کیا یہ کمپنی ریجسٹر ہے یا نہیں ہے جب آپ یہاں پہ سرچ کریں گے تو وہاں پہ آپ کو پوری ڈیٹیلز اس کمپنی کے بارے میں مل جائے گی کہ یہ کمپنی آپ کو ایز آ آورسیز جاب لیٹر دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی تو میک شور آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کسی کو پے نہیں کرنا یہ ساری کی ساری انفورمیشن میگریشن کنسلٹن آئی ایم جس انفورمیگ یو پروائیڈی یو دی انفورمیشن ٹھیک ہے آپ نے اپنی ریسرچ کرنی ہے یہ پائلٹ پروگرام ہے اس کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہے اے ایس اے پی ونس دس پروگرام جو بھی ان کی ریکوائرمنٹس ہیں لیبر کی وہ فنش ہو جائیں گی اس کے بعد یہ نووہ اسکوشیا کا پائلٹ پروگرام سٹاپ ہو جائے گا ہو سکتا ہے کسی اور پروگرام لانچ ہو جائے کیونکہ یہاں پہ بہت شاٹیج ہے اس وقت لیبر کی سپیشلی کنسٹرکشن میں آل آور دا کینیڈا بہت بہت زیادہ ہائی ڈیمانڈ ایس چیز کی بہت زیادہ ہائی ڈیمانڈ اچھا جب آپ کیا ریزمے وغیرہ کول لیٹر وغیرہ ریڈی ہو جائے گا تو پھر آپ آپ نے جانا ہے نوازکوشیا ڈاٹ سی اے اور آپ نے ای این ایس این پی کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ نے فارم جو فل کرنا ہے وہ ون ہنڈڈ ہے اور اس کو سارے سپورٹنگ ڈاکومنٹس آپ نے اپ کر کے آپ نے اس کو جمع کرا دینا ہے اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ ای میل آپ کی آئے گی کہ آپ کا اپروول ہوا ہے یا آپ کا ریجیکشن ہوا ہے اگر آپ کا اپروول ہو جاتا ہے تو اپنی فیملی کے ساتھ اگر آپ کا ریفیوزل ہوتا ہے تو وہ آپ کو پوری ڈیٹیلز دیں گے کہ آپ دوبارہ سمیٹ کریں وہ آپ کا ڈیکلائن نہیں کریں گے رائٹ اوے وہ آپ کو ٹین ڈیز کا ٹائم فریم دیں گے اور اس ٹین ڈیز میں آپ نے دوبارہ اپنی چیزوں کو سمیٹ کرنا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی چیزوں کو اپروول مل جائے تو آپ نے ڈس ہارڈ نہیں ہونا آپ نے کوشش اپنی پوری کرنی ہے باقی آپ نے اللہ پہ چھوڑ دینا ہے جب آپ کی نومینیشن ہو جائے گی نووہ اسکوشیا سے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے نووہ اسکوشیا کے گورنمنٹ کو ایک لیٹر لکھنا ہے آپ نے ان سے ریکویس کرنی ہے سپورٹنگ لیٹر کے لیے تو وہ آپ کو سپورٹنگ لیٹر دیں گے وہ آپ نے جو پروون سے آپ نے سپورٹنگ لیٹر مانگنا ہے کہ یہ پائلٹ پروگرام ہے یہ ویب سائٹ ہے یہاں جا کے آپ اپلائی کر سکتے ایسا ہی مینشن بفور ایم نوڈ ایمیگریشن کنسلٹر ایم جس ہیلپنگ یو گائز سم بیسک انفرمیشن میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو لائک یا سسکرائب نہیں کیا اس کو لائک کریں سسکرائب کریں شیئر کریں اس سے مجھے موٹیویشن ملے گی انشاءاللہ بہت جل ایسی ہی کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات رہے گی ہستے رہیں مسکراتے رہیں خوشیاں بارتے رہیں اللہ حافظ all the best and take care